تو دوستو یہ ہے گاڑی بھائی میں نے کہا بھائی کو تھوڑا بار نکال دیں تو بھائی جو جو اس بریج سے گزرا ہے وہ کمنٹ سموکس میں لازم بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے میں ہوں نادر خان آپ دیکھ رہے ہیں نکیس کراچی موٹر ویلکم بے گائیز تو بھائی آپ کا بھائی نادر خان جا رہا ہے ایک گاڑی چیک کرنے کے لئے اب گاڑی کونسی ہے اب مجھے یاد نہیں ہے بھائی نے کونسی گاڑی کا نام لیا تھا تو گاڑی جا کے چیک کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ گاڑی کیسی ہے ویڈیو میں بنے رہے گا چیک کریں گے گاڑی کو گاڑی کے مکمل پیپر چیک کریں گے گاڑی کیسی ہے تو بھی آپ کو بتائیں گے اور اگر آپ بھی کوئی گاڑی مسے چیک کروانا چاہتے ہیں تو میرا ورس اپ نمبر سکرین پر شو ہو رہا ہوگا آپ گاڑی خریدنے سے پہلے گاڑی کے پیپر اور گاڑی ہم سے چیک کروا سکتے ہیں تو دوستو ٹائم کو زیانی کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو بھائی میں کھڑا تھا ڈی ایچے میں کیونکہ یہاں ڈی ایچے میں آیا تھا ہے گاڑی چیک کرنے کے لئے اور ابھی دیکھیں شام کا ٹائم ہے تقریباً بھائی اس ٹائم ٹائم ہو رہا ہے پونے پانچ تو پونے پانچ بجے کا ٹائم ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ٹائفک کا ٹائم ہے اس ٹائم ٹائفک ہوتی ہے باقی انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں یا پچیس منہ میں پہنچ جائیں گے شاہ فیصل میں یہ گاڑی کھڑی ہے اور شاہ فیصل میں چل کے چیک کریں گے اس ٹائم جس روڈ سے ہم گزر رہے ہیں یہ روڈ ہے بھائی اختر کالونی کے سامنے جو ہے اس کو کورنگی روڈ کھا جاتا ہے کورنگی روڈ سے ہم گزر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور انشاءاللہ چل کے پھر گاڑی کو چیک کرتے اور آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو دوستو یہاں کھڑے ہیں بھائی ہم پیٹرول پمپے میں نے کبھی پیٹرول ڈالوالے کیونکہ ہماری بھائی گاڑی کی ابھی کر رہی ہے بلنگ جب بلنگ کرے تو بھائی پھر وہ خطرے کی گنڈی بج جاتی ہے بس پیٹرول ڈالواتے ہیں پھر انشاءاللہ چل تو دوستو یہ ہے بھائی شاہ فیصل کا بریج اس پہ ہم بریج پہ چڑ گئے ہیں اور یہاں سے جو ہمیں ٹائم بتا رہا ہے وہ تقریباً نا ساڑھے پانچ کلومیٹر بتا رہا ہے تو ساڑھے پانچ کلومیٹر ہے اور تقریباً ٹائم لگے گا ہمیں چودہ سے پندرہ منٹ کا ٹھیک ہے جی اور بڑا اچھا سا یہ جو ہے نا بریج بنا ہوا ہے زبردست بریج بنا ہوا ہے دوستو یہ صاف سترا ہے ٹرائفک اتنا جام نہیں ہوتا یہاں پر تو بھائی جو جو اس بریج سے گزرا ہے وہ کمنٹس بوکس میں لازم بتا ہے کہ ناظر بھائی ہم بھی اس بریج سے گزرے ہیں آپ بھی گزرے ہیں کے نہیں تو دوستو یہ ہے گاڑی بھائی میں نے کہا بھائی کو تھوڑا بار نکال دیں تو اس طرح سے دیوار میں یہ بلکل چھپکی ہوئی ہے نا بار نکلے گی تو دیکھتے ہیں کیسی ہے گاڑی اب بھائی بولوں گا نہیں کیونکہ یہاں آپ کو پتا ہے کہ شور ہے گاڑی کی پوری ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ پھر آپ کو جو ہے نا گاڑی میں بیٹھ کے بتاؤں گا گاڑی کیسی ہے گاڑی کو پتا ہے پھر آپ کو پتا ہے موسیقی موسیقی تو نیچے سے بھی دیکھ لو بھائی لوگوں موسیقی تو یہ ہوتی ہے بھائی اسپیکشن دیکھو آپ لوگ بھی یار لینے سے پہلے چیک کروایا کرو بھائیو چیسز ویسز گاڑی کا سہیے کریک نہیں ہے موسیقی 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 ا کیا تنمیگہ موسیقی اینسان موسیقی 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 ویلکم بے گائز تو بھائی گاڑی ہم نے کر لی ہے مکمل چیک اب آپ کو کرتے ہیں اپنیٹ وہاں روڈ کے اوپر تھا شور بہت زیادہ تو میں اس لیے ویڈیو میں بول نہیں رہا تھا میں نے کہا بھائی بولوں گا تو آواز تو ویسے بھی ریکارڈ نہیں ہوگی کوئی شور بہت زیادہ تھا روڈ پہ گاڑی کھڑی تھی اب آپ کو ہم اپ ڈیٹ کرتے ہیں سزوکی کلٹس دو ہسار ساتھ کا یہ موڈل تھا ای ای فائی انجن میں گاڑی تھی اور گاڑی کے اگر ہم بات کریں باہر سے تو بھائی شاور سی گاڑی اندر سے گاڑی جنون تھی اپنے اورجنل انجن کے اوپر تھی فرسٹ اونر گاڑی ٹھیک ہے جی فرسٹ اونر گاڑی تھی پیپر شپر گاڑی کے کلئر تھے اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ باہر سے گاڑی میں زنگ منگ تھا ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا میں نے آپ کو دکھایا بھی نیچے سے بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اور اس کے علاوہ جو ہے گاڑی کا جو ڈرائیور سیڈ کا پلر تھا نا دوستو وہ بنا ہوا تھا فرنٹ سے گاڑی ہٹنی تھی فرنٹ سے لگی اس سائیڈ سے گاڑی نے آکے لگی ہے ڈرائیور سیڈ سے ایسے کرے گاڑا کوئی چیز لگی ہے جس کی وجہ سے پلر بنا ہوا تھا تو پلر بھائیو بنا ہوا تھا گاڑی کا ایسی ورکنگ میں نہیں تھا ٹائر گاڑی کے ختم تھے بالکل اس کے جو اونر تھے انہوں نے کہا کہ ناظر بھائی ٹائر تو ختم ہے گاڑی کے جس بھائی نے آپ کو چیک کرنے کے لیے بھیجا ہے میں نے ان کو بتایا تھا کہ گاڑی کے جو ٹائر ہے وہ ختم ہے تو باقی صورتحال ایسی ہے بھائی گاڑی جو ہے جب بھی لے چیک کروا کے لے ٹھیک ہے جی اب آپ لوگ پوچھتے ہو کہ ناظر بھائی پیسے گیا تھے بھائی یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے چھ لاک پیسٹھ ہزار پی دونہ ساتھ کی ای ایف آئی تھی اور چھ لاک پینسٹھ ہزار روپے اس گاڑی کی ڈیمانڈ تھی وہ کہہ تھے ناظر بھائی تھوڑی بہت کبھی پیشی کر کے ہم یہ گاڑی دے دے گے تو باقی دوستو گاڑی آپ لوگوں نے دیکھ لیا اگر آپ بھی کوئی گاڑی مجھ سے چیک کروانا چاہتے ہوں تو میرا جو ویڈس اپ نمبر ہے بھائی وہ آپ لوگوں کو سکرین پر شو ہو رہا ہوگا آپ جو ہے مجھ سے رابطہ کر کے اپنی گاڑی پرچیس کرنے سے پہلے گاڑی کو مکمل چیک کروا سکتے ہیں اور گاڑی کے پیپر بھی چیک کروا سکتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ چینل میں نے آپ بھائیوں کے لیے بنایا ہے کہ بھائی اگر آپ کو نولیج نہیں ہے ایک چیز کے بارے میں تو آپ لوگوں کو کوٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا بھائی یہاں پر موجود ہے تو دوستو کافی سارے دوست پوچھتے ہیں کہ ناظر بھائی آپ کی فیس کیا ہوتی ہے تو بھائی ہماری گاڑی چیک کرنے کی جو فیس ہے وہ پانچ ہزار جس کے اندر ہم آپ کو گاڑی بھی چیک کر کے دیں گے گاڑی کے پیپر بھی چیک کر کے دیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ آپ کو گاڑی لینی چاہیے یا نہیں تو بکایا آج کی جو ویڈیو ہے بھائی اپنے بھائی نادرخان کو آج کی ویڈیو تک اجازت دیجئے ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اللہ حافظ